بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعا کرنا عین عبادت ہے لا تغذب غصہ نہ کرو لا تحاسدو ایک دوسرے سے حسد نہ کرو لا تغذب ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو الحیاء شعبت من الایمان حیاء ایمان کا ایک حصہ ہے البر حسن الخلقی نیکی حسن اخلاق کا نام ہے انمال اعمال بالنیات اعمال کی قبولیت کا انحسار نیتوں پر ہے مفتاح الجنت السولا جنت کی چابی نماز ہے جو ہمیں دھوکہ دیتا ہے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے دنیا میں محبت کی اچھے کام کی سفارش کرو تمہیں عجر ملے گا اتاکی دعوة المظلومی مظلوم کی بددعا سے بچو اتاک اللہ حیث ما کنتا تم جہاں اور جس جگہ بھی ہو اللہ تعالی سے درو خالق ناسی بخلق حسن لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آو لَا يَأْكُلَنَّ أَحَدٌ مِّنْكُمْ بِشَمَالِهِ تم میں سے کوئی شخص بائیں ہاتھ سے نہ کھائی اِنَّ اللَّهَ رَفِيقُنْ يُحِبُّ الْرِفْقَ بے شک اللہ تعالی نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے اِتَّقُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَا جہنم کی آگ سے بچو خواہ خجور کے ایک ٹکرے ہی کو صدقہ و خیرات کر کے بچ سکو سلوک امار اے تمونی اسلی تم اسی طریقے سے نماز پرہ کرو جیسے مجھے نماز پرتے دیکھتے ہو جعلت قررت عینی فی الصلا میری آنکھوں کی تھندک نماز میں بنا دی گئی ہے لا تحقیرن من المعروف شیعہ نیکی اور معروف کے کسی بھی کام کو حقیر نہ جانو سیلت الرحیم تزید فی العمر رشتہ داروں سے حسن سلوک عمر میں اضافے کا باعث بنتا ہے جس شخص کے پاس میرا نام ذکر کیا جائے وہ مجھ پر درود بھیجے جو شخص میری سنت سے مو مورے اس کو مجھ سے کوئی تعلق نہیں مانع الزکاة یوم القیامت فی النار زکاة ادا نہ کرنے والا قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ہوگا انما الصبر عند الصدمة الاولى صبر وہی ہے جو ابتدائے صدمہ میں ہو بے شک صدقہ رب تعالی کے غصہ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے بے شک اللہ تعالی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے تم میں سے بہترین وہ ہیں جن کا اخلاق اچھا ہے لا يشکر من لا يشکر الناس وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا دعما یریبکا الامالا یریبکا جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اسے چھوڑ کر اس چیز کو اختیار کرو جو شک میں نہ ڈالے سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اس سے لرائے کرنا کفر ہے اللہ تعالی نے تم پر جائز کاموں میں ماؤں کی نافرمانی حرام کر دی ہے جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ وہ اللہ کے ساتھ ذرہ بھر بھی شرک نہیں کرتا تھا تو وہ ضرور جنت میں داقل ہوگا اوپر والا یعنی دینے والا ہاتھ نیچے والے یعنی لینے والے ہاتھ سے بہت بہتر ہے جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ عز و جل بھی اس پر رحم نہیں کرے گا خیرکم من تعلم القرآن و علمہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کریم سیکھتے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دیتے ہیں طلب العلم فریضت على كل مسلم حلم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے من دل على خیر فلہو مثل عجر فعیلہ جس نے کسی خیر و بھلائی کے کام کی رہنمائی کی اسے نیکی کرنے والے کے برابر سوا ملے گا من حمل علینا سلاو فلیس مننا جو ہم پر ہتھیار اٹھا لے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں واللہ فیعون العبد ما کان العبد فیعون اخیہ اللہ تعالی بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے